بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیدہ مہرین عظیمی کلر تھرپی کے ساتھ تبیبہ ہوں کلر تھرپیسٹ ہوں سب سے پہلے آج کی بیماری کا نام بتا دوں جس کا علاج میں آپ کو کلر تھرپی سے بتاؤں گی وہ بیماری ہے سوکھے کا مرز یعنی کہ جسم کا سوک جانا اس پر ابھی تفصیلی بات چیت ہوگی آپ سب لوگ میری ویڈیوز کو پورا دیکھئے اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ ہماری اس عادت سے دوسروں کو بھلا ہو دوسروں کو مدد ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ لوگ جہاں سے بھی ویڈیو دیکھیں مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کس چہر سے اور کس ملک سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی اس بہن کو مزید حمد اور حوصلہ ملے چلیں کلر تھریپی کی بات کر لیتے ہیں شمالی امریکہ میں رہنے والا ایک قبیلہ ریڈ انڈین قبیلہ کہلاتا ہے وہ قبیلہ جو ہے اس کا نام ہے ہوپی اور ان کی جو بڑی اہم کتاب ہے اس کا نام بھی ہوپی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اور قررہ ارز دونوں ایک ہی طرز پر بنائے گئے ہیں دونوں کا محور ایک ہی ہے انسانی جسم کا محور جو ہے وہ ریڈ کی ہٹی ہے جس پر اس کی تمام حرکات اور سکنات جو ہے وہ اس کا انحصار ہوتا ہے اس محور کے اندر چند مراکس ایسے ہیں کہ جن کے اوپر صحت کا دارومدار ہوتا ہے سب سے پہلا مرکس جو ہے وہ سر کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حصہ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے گویا یہ ایک طرح کا دروازہ ہے جس سے بچہ جو ہے وہ زندگی کو قبول کرتا ہے اس کے نیچے دوسرا مرکس جو ہے وہ دماغ ہے جس سے بچے نے سوچنا سیکھا تیسرا مرکس جو ہے وہ حلق ہے جہاں ناک اور مو کے سراغ جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں اور اس سے چکھنے اور سونگنے کی حص جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے چوتھا مرکس جو ہے وہ دل ہے جس سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور سب سے آخر میں پانچوں مرکس جو ہے وہ ناف کے نیچے ہے جس پر انسانی جسم کی جتنی بھی حرکات اور سکنات ہیں وہ اس کا سارا دارومدار ہے ان مراکس میں اور ان کے درمیان توانائی کا بہو اگر مناسب انداز میں جاری رہے تو صحت برقرار رہتی ہے ہر مرکس کا جو ہے وہ ایک خاص صف ہے خاص وصف ہے اور یہ وصف جو ہے وہ رنگوں کی شکل میں اس کا اظہار ہوتا ہے انٹرنیشنل روحانی سکولر امیر روحانی استاد خواجر شمسدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نمک اور مٹھاز دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے مٹھاز کی بہت زیادہ قسمیں ہیں لیکن شہد جو ہے ایک ایسی پاکی سا اور لطیف مٹھاز ہے جس کے استعمال کرنے سے ہماری شعور کو طاقت ملتی ہے اور شہد کی وجہ سے جو ہمارا لا شعور ہے اس کی جو ایک طرح سے جو کیفیات ہیں یا واردات ہیں وہ ہمارے شعور پر بوجھ نہیں بنتی مٹھاز کی اور بھی بہت زیادہ قسمیں ہیں جیسے گوڑ ہے شکر ہے چینی یا اس سے بنے ہوئے اور دوسرے مرقبات ہیں یہ جو ہیں ہمارے شعور پر بوجھ بنتے ہیں اور کیونکہ اگر غور کیا جائے ہمارے جسم کے اندر جو ہے جو ہم غزائیں استعمال کرتے ہیں جیسے گہوں ہیں جوار باجرہ چنا سبزیاں پانی پھل وغیرہ جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مٹھاز موجود ہوتی ہے تو ہمارے جسم کو اضافی مٹھاز کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن شہد جو ہے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے اور لطیف مٹھاز ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شہد میں شفا ہے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کو پسند فرمایا اس کو کھانے کو حکم کیا اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کی مکھی پر وحی کی تو لہٰذا شہد کے اندر وحی کی نورانیت ہے تو لہٰذا شہد استعمال کیجئے تاکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں چلیں آج کی بیماری کے طرف چلتے ہیں آج کی بیماری جو ہے وہ ہے سوکھا پن یعنی جسم کا لاغر ہونا اس بیماری میں جو ہے مریض وہ دن بدن سوکتا چلا جاتا ہے اور وہ سوک کر کانٹا ہو جاتا ہے اس کے اصباب میں بتاتی ہوں اس مرز میں جو سبب ہے وہ سبب ہے سلو دک کی بیماری ہے اس کا ہونا یعنی ٹی بی کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت کوئی پرانی بیماری چل رہی ہے لمبی بیماری چل رہی ہے وہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے جسم میں کسی قسم کی خرابی ہو جانا جسم میں کسی چیز کی کمی مسلسل ہونا وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے شوگر ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈائریا کا رہنا خون کی جسم میں بہت زیادہ کمی کا ہو جانا تھائیمین کی جسم میں کمی ہو جانا اس کے علاوہ جو لوگ کسی بھی قسم کی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ غزہ صحیح طرح سے ان کا جسم میں ایبسورٹ نہیں ہوتی جسم میں کسی بھی غزہ جو ایسا ہوتا ہے وہ مسلسل جسم میں کمی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ سوکتا چلا جاتا ہے صحیح طرح سے غزہ جو ہے جو لوگ صحیح غزہ استعمال نہیں کرتے یا غربت کی وجہ سے انہیں پوری طرح سے نیوٹریشنز جو ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے تو وہ بھی اس مرس کا جو ہے وہ شکارتیں ہیں اب میں اس مرس کی علامات بتاتی ہوں اس مرس کے اندر جو ہے بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے مریض جو ہے بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا ہے نکاہت محسوس کرتا ہے اس کے اندر چوچڑا پان آ جاتا ہے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے کوئی بھی کام اسے ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا وہ اپنے اندر بہت زیادہ بیکنس محسوس کرتا ہے اس کی پنڈلیوں میں بہت زیادہ جو درد شروع ہو جاتا ہے اور اکثر مریضوں کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سوجنا بھی شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اس کے اندر چوچڑا پان آتا ہے کسی چیز کو وہ صحیح طریقے سے وہ غزہ نہیں لیتا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے اس کا بہت زیادہ اس کو اپنے اندر کمزوری نکاحات اس طرح کی اس کی کیفت ہو جاتی ہے کہ مریض کو مکور غزہ دیں جیسے انڈا ہے مرغی مچھلی گوشت کا شوربہ اس کو روزانہ دیں اس کے ساتھ ساتھ تازہ سبسیاں ہیں تازہ پھل ہیں وہ اس کو کھلائیں دودھ ہے دہی ہے پنیر ہے اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں جو قدلی ہے جو بہت زبردست ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ مکھانوں کی کھیر بنا کر دیں اور دیسی گھی میں آپ چنی کی دال کا حلوہ کبھی کبھار آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے ساتھ سیر کریں خوش رہیں اور یا ہیو یا قیوم کا گھرٹ کریں اب میں آپ کو سوکھے کا مرز یعنی جسم کا لاغھر ہونا اس کا علاج کلر تھریپی سے بتاتی ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دو شیشے کی بوٹرز لینی ہے اور اس کے اوپر یہ ہے سیلوفین پیپر بلو کلر کا اور یہ ییلو کلر کا یہ آپ نے شیشہ ٹیپ سے ان دونوں بوٹرز کو ریپ کیا اب آپ نے سٹیل کے برطر میں پانی اوبالا اس کو تھنڈا کیا اور یہ بوٹرز کی نیک تک نیک تک آپ نے پانی بھرا ان دونوں بوٹرز کو فاصلے سے لکڑی کی ایک پیڑی پر دھوپ میں رکھنا ہے آپ نے صبح دس بے سے شام چار بے تک ایک دن دھوپ میں رکھیں پھر آپ اس کو اٹھائیں پھر آپ اس کو اس پانی کو چار دن آپ نے استعمال کرنا طریقہ میں بتا دیتی ہوں یہ جو بلو کلر ووٹر ہے یہ آپ نے دوپہر صبح شام آپ نے آدھا آدھا کپ یہ آپ نے لینا ہے اور یہ جو ییلو ہے یہ دوپہر اور رات کو آدھا آدھا کپ آپ نے دو ٹائم لینا ہے اس کے ساتھ آپ یہ کام اور کریں یہ ہے سن ریس کلر آئل ریڈ کلر کا ریڈ کلر کا یہ کلر آئل ہے یہ آپ نے تمام جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر آپ نے انٹی کلوک وائز سرکل میں یہ آئل کا مسائج دس منٹ تک روزانہ صبح شام کرنا ہے اور آپ کو یہ آئل ہماری عظیمیا روحانی لائبری برائے خواتین کریم پارک لاہور سے آپ اس کو خریج سکتے ہیں بہت خوش رہیے اللہ علیہ وسلم